مہام انڈلیشور امکان سرسوٹی جی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں آپ سے ہم یہ جانا چاہیں گے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کدارنات کی یاترہ کی بنا بدرینات کی جو یاترہ ہے وہ ادھوری ہے اس کے پیچھے کی مانتہ آپ ہمارے شردھالوں کو بتائیں دیکھیں اس کے پیچھے مانتہ یہ ہے کہ بھگوان شیو کے بنا بھگوان وشنو پسند نہیں ہوتے اگر رام شرط مانس میں آپ دیکھیں گے تو گو سوامی تلچیدہ جی نے ورنن کیا ہے کہ رام جی شیو جی کی پوجا کرتے ہیں اور شیو جی رام جی کی پوجا کرتے ہیں اردھات وشنو جی کی پوجا کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں گو سوامی تلچیدہ جی نے اس پہ کہلوایا کہ آگول کرشی بھرد وار جی سے کہتے ہیں کہ بینو چھل وشونات پگنے ہو رام بھگت کر لچھنی ہو بینو چھل کے قویتر ہردے سے جو بھگوان شیو کی آراتنہ کرتا ہے اس کے اوپر بھگوان وشنو کی کرپا ہوتی ہے تو یہ مانتہ بھارتی سنسکرتی میں کہ بھگوان وشنو پالن کے لئے ہوتا ہے اور سنسار کے وکرتیوں کو دور کرنے والے اور کلیان استعافت کرنے والے بھگوان شیو ہیں تو اس مانتہ کے حساب سے پہلے شیو جی کے آراتنہ کرائی جاتی ہے کہ پہلے آپ وہاں جائیں اور بھگوان کے رات نات سے آشیرواد لے تو آپ کو بھگوان وشنو پرسند ہوں گے اور یہ بھی اس کے پیچھے مانتہ رہی کہ کچھ جو مغل کال اور اس کے بھکتی آندولنکال ہے اس کے بیچ میں شیو اور وشنو کے بیچ میں سمتران کے بیچ میں بڑا تکڑار رہا اور ان تکڑاروں کے قارن آپس میں ہی لڑتے رہے ایشور تو ایک ہی ہے ہم تو یہ مانتے ہیں بھگوان شیو بھگوان وشنو اور بھگوان برمہ یوں مانا جائے جب انرجی ایک ہی ہے لوگ کہتے ہیں ایشور سرشتی بناتا ہے ہم تو کہتے ہیں ایشور سرشتی نہیں بناتا بلکہ ایشور ہی یہ سرشتی ہے وہ کنکن میں ہے ایسا لوگ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں ہر کنڈ ایشور ہے جھڑ چیتن سب کچھ ایشور میں ہے تو یہ بھگوان شیو اور ان کے ساکشات شکتیوں کے پنج کو جو رشی منیوں نے جیسے پائلٹ بابا جی بیٹھے ہوئے وہ بھی جناہ کھڑے کے ہم جس میں مہامنلیشور وہ بھی ورشت مہامنلیشور ہے تو چیتنا کے روپ میں پرتیکش بھی یہ شکتیاں ہوتی ہیں سرشتی کے سنچالن کے لیے اور ادرس بھی رہتی ہیں تو ایشور اور جاہے شکتی ہے اور جب پروسس سرشتی بننے کی شروع ہوتی ہے تو اس کو ہم برمہ کہتے ہیں اور جب وہ چلنے لگتی ہے اسی کو وشنو کہتے ہیں اور جب پھر سے سسٹم ٹھیک کرنے کی یورت پڑتی ہے تو اسی کو ہم شیو کہتے ہیں تینوں ایک ہی ہے لیکن عام آدمی پوری طرح سے اسے نہیں سمجھ سکیں گے اس لیے الگ الگ روپوں میں اسے سمجھا جاتا ہے اور اس کے ارادنہ کی جاتی ہے آج پورا وشنو کرونا کی مہاماری سے اگرسیت ہے اور جس کے لیے ہم بہت آدرس نیم سب بتا رہے ہیں اور بتانا بھی چاہیے واسطوں میں یہ ایک طرح سے پراشین کال کے پرانوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو سمجھ سمجھ پر آشوری شکتیوں کا پرباہ رہا ہے اور ان سے لڑنے کے لیے دیوتک کی شکتیاں کام کرتی رہی ہے تو آج دیوتک کی شکتیوں میں یہ آپ کا سوسل ڈسٹینسنگ ہے آپ کا میڈیسین ہے آپ کا جو بچاؤں کے لیے کیٹ ہے اور دوائے کی کھوڑ ہے اور منوول ہے لوگوں کا یہ بھی دیوتک کی شکتی ہے جو اس کرونا نام کی اسور سے لڑ سکے اور اسوروں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ روپ بدلتے رہتے تھے وہ دیوتاؤں کے سامنے روپ بدل بدل کے آتے تھے آج آپ کو بھی پتا ہوگا اور پتا ہے کہ کرونا پہلے چھیک آجائے خانسی آجائے فیور ہو جائے تو مانا جاتا تھا کہ سنبھا ہوئی تھے کہ آپ کو ٹیسٹ کرانا چاہیے لیکن اب تو اسطح کی بدلنے لگی کہ یہ سیمٹمز نہیں بھی آتے تب دیہ آپ کرونا کے مریض ہو سکتے ہیں تو اس یہ اسے سنگھار کرنے کے لیے مہا مرتنجے مہا کال کدارنات بھگوان شیو سب سے بڑے علاج ہیں تو ان کی ارادنا اگر اس کال بھر میں بیٹھے ہوئے بھی سردھا بھاو سے کی جائے تو پرارتھنا کی بہت بڑی شکتی ہوتی ہے آج پورے وشو میں جو لا علاج بیماریاں ہیں کینسر جیسے اور بھی بڑے بڑے منوے گیانی بڑے بڑے سیکیترے کیا اور بھی لوگ کہتے ہیں کہ پرارتھنا کے دوارہ ان بیماریوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور لوگ کر بھی رہے ہیں بہت لوگ ٹھیک ہوئے ہیں تو بیماری ہونے کے بعد ہم پرارتھنا کریں وہ بھی ایک اچھی بات ہے لیکن ہونے سے پہلے اگر ہم پرارتھنا کریں بھگوان بہادیو سے بہاکال سے بھگوان کے دارنات سے کی اس بیماری کو دور کریے اور ہم لوگ کو اس سے مکتی دلوائیے تو نشتی اس کا بھی باتاورن پہ جو وائیوریشن ہے جو سکاراتمک ارجا ہے جو سکاراتمک شکتی جس کا پربھاو ہوگا یہ ارجا کے دوارہ پوزیٹیو انرجی کے دوارہ کرونا نسٹ ہو جائے گا ایک آدمی یا پوزیٹیویٹی میں ایک انبھوت تار